بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیرست احتشام امیر الدین ناظرین اس مملکت خداداد پاکستان کے نقشے کی لکیر پجتر سال پہلے ہمارے اجداد نے اپنے لہو سے کھینچی تھی اور بہت سی قربانیاں دی تھی ہیں سب کو پتہ ہے تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے لیکن اس مملکت خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم یہ ہوا پچھلے پجتر سالوں میں کہ یہاں پر موجود اشرافیہ نے اور حکمران طبقے نے اپنا اپنا ایک راج محل تعمیر کیا اب اس راج محل کی اونچی مضبوط دیواروں کے اندر کا محول کچھ اور اور باہر کا محول کچھ اور رہا اور یہ پچھلے پجتر سالوں سے اندر کا جو محول ہے راج محل کی اونچی مضبوط دیواروں کا اس میں دولت ہے طاقت ہے اقتدار ہے دنیا کی ہر آسائش موجود ہے اور اس کے باہر کا جو محول ہے اس میں ایک ایسا نظام پنپ رہا ہے جس کی بنیاد میں بے حصی ہے بے حصی پر مبنی ایک نظام ہے اور اس کی بنیاد میں کرپشن ہے اس کی بنیاد میں دھونس ہے دھاندلی ہے اس کی بنیاد میں رشوت ہے دھمکی ہے میریٹوکرسی کا قتل ہے اور انصاف کا فقدان ہے اور کیونکہ اس نظام میں میریٹوکرسی کا قتل ہو رہا ہے انصاف کا فقدان ہے کیونکہ اس نظام میں کرپشن ہے دھونس ہے دھاندلی ہے اسی وجہ سے موشے میں آپ دیکھتے ہیں کہ غربت ہے بھوک ہے افلاس ہے ننگ ہے بے روزگاری ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں we have one of the highest infant mortality rates in the world اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے بسی ہے لاچاری ہے مہنگائی کی چکی میں غریب عوام پس رہے ہیں اب ایسے میں کوئی تو کہے کہ غریب عوام کی دہائیوں کو سنو غریب عوام کی فریاد کو سنو ان کی آہو بکا کو سنو کوئی تو کہے کہ ان کی چھیخو پکار کو سنو کوئی تو کہے کہ جو مسائل اپنے بتاتے ہیں اہوان میں بیٹھے ہوئے اقتدار کے اہوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کو سیاستدانوں کو بیوروکریٹس کو دیگر اداروں کو اس آواز کو سنو سنو اس غریب مزدور کے بھوکے بچے کی چھیخو پکار کو اور اس کی چھیخو پکار کو سن کر اس کی ماں کی سسکیوں کو سنو اور جب تک آپ ان کو سنیں گے نہیں ان کو ڈریس نہیں کریں گے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا راج محل اسی طرح سے سیف رہ گا تو ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ اس ملک میں ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ جیسا کہا تھا کہ لو تم بھی سنو حکمران بھی سنیں ایک بات سنانے آیا ہوں میں پھر سے ایک ممولے کو شاہی سے لڑانے آیا ہوں اس راج محل کی دیواریں مضبوط نہیں مضبوط کرو یہ راج محل جل جائے گا میں آگ لگانے آیا ہوں تو اس نحج پر چیزیں نہیں جانی چاہیئے اور اس نحج پر تب جا سکتی ہیں خدا نہ خواستہ اگر معاشرے میں ظلم اتنا ہے نائنصافی اتنی ہے انیکوالٹی اتنی ہے کہ غریب آدمی کو اس کا حق نہیں مل رہا اس کے بنیادی حقوق نہیں مل رہا فرنمنٹل رائٹس نہیں مل رہا